بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ انسیر ہوں اور آپ دیکھنے آرہی ہیں ڈیجٹل میڈیا ناظرین میں ایک بار پھر جو ہے وہ اچھرا میں موجود ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے سانیہ نیلم ویلی کا واقعہ جو ہوا تھا رونوہ جس میں گیارہ بچے جو ہے وہ لا پتہ ہو گئے تھے اس کے بعد تین بچے جو ہے وہ زیرے علاج ہیں ابھی تک اور اس کے بعد ایک بچے کی ڈیڈ بورڈی آئی تھی جس کا نام ازر ہے گھر میں وصول ہوئی ہیں اچھرا میں پہنچی ہیں جیسا کہ آپ میرے پیچھے ایمبولینس میں دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا تادہ بندہ ہوا ہے اس کے علاوہ یہ ایمبولینس بھی دیکھ سکتے ہیں سرکاری شہر خموشہ کی یہ بھی پہنچ چکی ہے دردن اس میں ایک بچہ حسن ہے اور دوسری جو مہیت ہے وہ شیخ زیاد اسپیٹل کی طرف روانہ کی گئی ہے سکریننگ کے لیے تاکہ اس کی شناکت ہو سکے وہ جو مہیت ہے وہ ابھی تک نہ قابل شناکت ہے ابھی تک اس کی شناکت نہیں ہوئی اس میں کیونکہ چھ سات بچے ہیں اس میں کوئی پتہ نہیں ڈاؤٹ ہے کہ وہ کس بچے کی ہے اس لیے اس کی سکریننگ جو ہے وہ کروانی ضروری تھی لیکن دونوں بچوں کا اس ٹیم جو ہے وہ نماز جنازہ بلکل تیار ہے چند ہی لمحوں بعد دونوں بچوں کا نماز جنازہ اکٹھا ادا کیا جائے گا تو ہم ان کے گھر میں مجود ہیں ناظرین ہم ان کے گھر میں کسی فرد سے بات بھی کرتے ہیں اور آپ کو سارے مناظر بھی دکھاتے ہیں میرے ساتھ جی ناظرین ہم اسی گھر میں مجود ہیں اچھرا میں اور میرے ساتھ زین کے والد مجود ہیں اور حسن جس بچے کی میت آج گھر میں وصول ہوئی ہے ان کے والد ان کے دو بچے گئے تھے ایک زین جس کا آپ کو میں نے بتایا تھا اس کا انٹرویو بھی ہمارے چینل پر مجود ہے وہ شدید زخمی ابھی تک ریکاور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ الحمدللہ وہ پہلے لیکن آج دوسرے بچے کی ڈیڈ بوڈی آئی اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کو کیسے اس کی نشانییں ملی ہیں اور کیسے پتا چلا کہ یہ حسن کی ہے ڈیڈ بوڈی ہمیں اسے اوٹھی پہنی ہی تھی اور چین پہنی ہی تھی اس سے آپ کو پتا چل گیا اندر اور جو دوسری ڈیڈ بوڈی ملی ہے اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے وہ شاکر میرے بانجے کی نہ ہو جب میرے اس کے دوست کی نہ ہو انکل مجھے یہ بتا ہے کہ ابھی تک کتنے لوگ لا پتا ہیں ابھی چار لا پتا ہیں چار بچے لا پتا ہیں اور جو اب دو ڈیڈ بوڈی آئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو کب اطلاع دی گئی تھی ہمیں اسی دن رات کونا چھ سات بجے اطلاع مل گی تھی چھ سات بجے تو اب ان کا نماز جنازہ بالکل تیار ہے اور جو دوسرا بچہ ہے اس کی میت ادھر گا رہے ہیں دونوں بچوں کی اور دونوں کا بھی کٹھا نماز جنازہ ہے انکل ویسے آپ کے کتنے بچے ہیں ٹوٹل میرے چار بیٹے ہیں چار بیٹے ایک حسن اور زین اور باقی دو بچے ایک نظیم ایک فریض بہت شکریہ ناظرین والد صاحب ہیں دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے بالکل ساتھ ہیں زیادہ گفتگو جو ہے وہ اچھی نہیں مناسب نہیں ہے کیونکہ اس ٹیم وہ انتہائی شدید جو ہے وہ غم میں ہے انکل مجھے یہ بتا ہے بعد جو ہے وہ آپ کو مطلب ایک مہینہ ہوگا ہے اس وقوے کو دن رات کس طرح گزرتا رہا ہے ماہ رو رو کے گزرتا رہا ہے اسی طرح رو رو کے گزرتا تو ایک مہینے کے بعد جب آپ کو یہ پتا جلا کہ وہ حسن ہے اور اس کی ڈیڈ بوڈی مل گی آپ پہلے کیا پر امید تھے اللہ کے گھر میں یہ امید تھے یالب میں بیج دے رہا ہے اپنے اتھی دفنہ دیں یہی ہے یالب میں اتھی دفنہ دیں کچھ اور بھی چیزیں اس کی ملی ہیں کوئی ساتھ اور نشانی ہیں کوئی مطلب پرس وائلٹ یا کوئی کپڑے نہیں وہ کچھ بھی نہیں ملا تو اس کی جو بوڈی اس کی حالت کیسی ہے بوڈی بہت حالت خراب ہے حالت خراب ہے تو وہاں سے جب یہاں پہ شفٹ ہوئی ہے تو وہ تبوت میں بند ہے جی ناظرین تیس دن اس واقعے کے ہو چکے ہیں اور تیس دن کے بعد دو بچوں کی آج ڈیڈ بوڈیز گھر پہنچی ہیں آپ ان کے گھر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوہرام برپا ہے پورا اچھرہ جو ہے وہ سوگوار ہے اچھرے کی فضاء انتہائی سوگوار ہے یہاں پر تذیت کرنے والوں کا تاتہ بنا ہوئے جن میں لیڈیز بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں ماں بہنیں بیٹییں بھی ہیں لیکن ناظرین جو ذہن کے والد ہیں ان سے گفتگو نہیں ہو پا رہے ہیں ہم نے ان کو زیادہ فورس نہیں کیا کہ اس موقع کے پر ہم ان سے کیا گفتگو کریں پچھے آپ کلمات بھی سن رہے ہیں میتیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں دو جوان بچوں کی جب اکٹھی یہاں سے اب جو ہے وہ نکلیں گی میتیں اچھرہ میں جنازگاہ کی طرف روانہ ہوں گی وہ بھی مناظر ہم آپ کو اس سے اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے تو تیس دن کرب میں گزریں گھر والوں کے ایک ایک لمحہ جو ہے وہ تکلیف کا باعث بنا ہے گھر والوں کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوان بچے تھے اور اس واقعے کو تیس دن ہو چکے ہیں تیس دن کے بعد زین اور اس کا بھائی حسن جس کے آج dead body آئی ہے زین کچھ recover ہے بہتر ہے اپنے گھر میں اس کا علاج جاری ہے وہ بھی آپ کے پاس ویڈیو آئی ہوئی ہے اور حسن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے والد کتنے جو ہے وہ انتہائی غم میں ہے ہم وہ بیان بھی نہیں کر سکتے ہم ان سے بات بھی نہیں کر سکتے تو ناظرین یہ تھی بالکل تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی اسی کے ساتھ اپنے اس کو اجازت دیں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اگلے سیکھنے دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ